مہمد زاہد مہرائے چولستان یا روحی کے اندر آتا ہے اس کے پاکستانی حصے میں ایک بڑی آبادی ہے اور تعلیم ہاسپٹل اور اس طرح کی کافی سہولدیں یہاں پہ موجود ہیں مروٹ کا فاصلہ حاصل پر سے 98 کلومیٹر ہے اور راستے میں صرف ایک ہی بڑی آبادی چونہ والا کے نام سے آتی ہے جو کہ حاصل پر سے 35 کلومیٹر پر ہے اور چونہ والا سے مروٹ کا فاصلہ 63 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ مروٹ فورٹ آباس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر بہاول نگر سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بہاول پر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر جو ذریعہ آمدن ہے وہ کھیپی بڑی ہے اور کپاس اور حلدی یہاں کی میجر گروپس ہیں آپ کو سڑک کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ گرینری کچھ نظر آ رہی ہے اس کی وجہ مونسون سیزن کے اندر اور اس طرح ہونے والی بارشیں ہیں جو کافی اچھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بھی ہریالی اور زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں ورنہ یہ سارا علاقہ ریتلا ہے لوگ بھیڑ بکریاں اور گائیں پالتے ہیں یہاں پر جو کے راستے میں بھی آپ کو نظر آئیں گی لیکن سارا علاقہ ورانہ ہے تا حد نگاہ جو ہے آپ کو کوئی بلڈنگ کوئی بڑا دھرخت یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ صرف ایک سڑک جو ہے اس علاقے میں بنی ہوئی ہے یا ایک فورٹ آباس روڈ ہے اس سڑک کے اوپر بھی آپ کو ابھی تک دیکھ لیں کوئی 63 کلومیٹر کے سفر میں شاید ایک بس ایک دو موٹ سائیکل اور ایک گاڑی آپ کو نظر آئے گی پورے سفر کے اندر اس کی اوپر کوئی ٹرافک نہیں ہے بلکل وران سڑک ہے اور آس پاس میں کسی قسم کی کوئی پیٹرول پامپ یا اگر خدا نہ خواست آپ کا گاڑی موٹ سائیکل پینچر ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی یہاں پر آبادی کوئی دکان کوئی ورکشاپ کچھ نہیں ہے یہ ساری جو جگہ ہے وہ غیر آباد ہے لیکن بارشوں کے بعد جس طرح سے یہاں پر جڑی بوٹیاں اور سبزہ پھوٹا ہے اس سے لگتا ہے کہ زمین ذرخیز ہے صرف پانی کی وجہ سے یہ غیر آباد پڑی ہوئی ہے مروڈ کی ایک اور وجہ شہرت کلہ مروڈ بھی ہے جو کہ روحی یا سہرائے چولستان کے چند اہم کلوں میں سے ایک ہے کلہ مروڈ جو ہے یہ کلہ دراؤڑ کے دور کا ہے اس کے علاوہ اس کے آس پاس جام گڑ موج گڑ اور میر گڑ نام سے بھی کچھ قدیم جو ہیں وہ جگہیں موجود ہیں شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے نکل کر اس طرح کے ویرانے میں آنا بھی ایک ٹریٹ ہے جہاں پر تاہت نگاہ آپ کو نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے نہ انسانی ہاتھوں کی بنائی کوئی چیز نظر آتی ہے صرف سہرا ہے اس کی وسطیں ہیں نیلا آسمان ہے اس پر اڑتے بادل ہیں یا پھر آپ ہیں اور اس دفعہ تو بارشوں کی وجہ سے یہ جو روحی ہے یہ بھی بڑا خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے ہر طرف گرینری ہے سبزے کی چادر بچھی ہوئی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر بادل اڑ رہے ہیں جو کہ ایک اچھا نظارہ دے رہے ہیں دھوپ چھاؤں کا جو امتزاج ہے اس نے میرے اس سفر کو بہت ہی پر لطف بنا دیا ہے میں نے اپنا یہ سفر بہت انجوائے کیا میں پہلی دفعہ اس طرف آیا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چولستان اتنا خوبصورت ہوگا یہ دیکھیں گائے جو ہیں وہ کھلن کھلا یہاں پہ پھر رہی ہیں بلکل آزاد حالت میں اپنا جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں چر رہی ہیں اور یہ تھوڑی نہیں ہے بہت زیادہ ہیں موسیقا 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 ویلکم جی میں ہوں محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل ٹریول انٹیل میں اس وقت چولستان میں روہی میں ہاسلپور کے آس پاس موجود ہوں یہ بلکل ویرانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 پورے سفر میں یہ پہلی جگہ آئی ہے جہاں پر کچھ بڑے درخت دیکھنے کو ملے ہیں موسیقی موسیقی کی طرف جائیں گے یہ جی سہرائی جہاز اونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھے جی میرے سفر کا اختتام قریب آ رہا ہے آخر میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کی دعا اللہ پاک آپ کو آسانی دے اور لوگوں میں آگے آسانیاں تقسیم کرنے کا ہمت و حوصلہ دے تینکیو اللہ حافظ موسیقی